ہمارے لئے تو لوگ بیسے سوشل میڈیا پر پڑھا دیں کہ یہ کوئی سنی کاٹ دیتے ہیں تو آل حضرت سے باقاعدہ لوگ لیتے تھے سنیت کا سرٹیفیکیٹ آپ نے پھر اس مقصد کے لئے ایک کتاب لکھی نور الفرقان بین جند الالہ و احباب شیطان کہ اللہ کا لسکر کون ہے اور شیطان کے حباب کون ہے جس میں فرق بیان کیا کہ سنی اور غیر سنی کا اور اس کے ساتھ وہ رسالہ فتوہ رضویہ میں موجود ہے امورِ عشرین در امتیازِ اقاعدِ سنیجین سنیوں کے اقاعد کی پہچان کے لئے بیس شرطیں امورِ عشرین سنیوں کے اقاعد کی پہچان کے بیس امور آپ نے لکھے اور ان کے بارے میں آپ نے یہ لفظ بولے میں ایک میارِ سنیت قیم کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چند سال ہوئے یہ صفحہ نمبر چھے سو آٹھ پر ہے انہتیس میں جلد میں چند سال ہوئے ایک مولوی صاحب شاہ صاحب وائز صاحب نے فقیر سے اپنی سنیت کی سند تحریری مانگی اپنی سنیت کی سند تحریری مانگی فقیر نے انہیں لکھا امورِ عشرین لے کر بھیج دیئے کہ ان پر یہ جو بیس شرطیں ہیں تم دسخط کرو تو میں تمہارے سنی ہونے کی سند جاری کر دوں گا یہ چونکہ عشرین میں سے چند میں آگے پڑھوں گا اس لیے میں اس کی تمہارے سامنے لکھ رہا ہوں پھر امورِ عشرین لے کر بھیجے انہوں نے بے تکلف دسخط فرما دی فقیر نے سندے سنیت انہیں بھیجی تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ سنیت کی سندوں کا مسئلہ رہا ہے اور عالی حضرت سے لوگ سنیت کی سندے لیتے رہے ہیں فرماتے ہیں یہاں آ کر آپ نے انجمن نومانیاں لاہور کو یہ کہا کہ میری یہ خدمت ہی تم قبول کر لو نئی انجمن برانے کے مقابلے میں جو کہتے ہو کہ میں سنیوں کی ایک جماعت بنا ہوں تو میرا یہ کام جو میں نے بیس سرطیں لکھی ہیں یہ کام تم اس کو تربیج کرو اس کے مطابق لوگوں کے جو عقائد ہے وہ ان کی صلاح کرو اور میری حق جو ہے وہ قائم کرو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بیس چیزوں پہ پبندی کرنے سنی تو اسی میں سب کچھ آ جائے گا چوتھے نمبر پہ آپ نے لکھا یہ اتنا دبا ہوا خزانہ ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے بیس امور جو میار سنیت ہیں یعنی نئے نئے میار بنانے سے اچھا ہے کہ وہ اس میار پر اپنے آپ کو پیش کیا جائے چوتھی شرط اس میں یہ لکھی جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین حضرت سیدنا عبو بکستشدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر قربِ الٰہی میں تفضیل دے وہ گمراہ اور مخالفِ سنت ہے قربِ الٰہی میں تفضیل دے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت میں انہیں ان سے افضل سمجھے اب کتنے ہمارے بڑے بڑے شایخ و لدی اس مسئلے میں آج بٹھ کے ہوئے ہیں اور پھر وہ فکرِ رضا کے جنسوں میں تقریریں بھی کر رہے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو طہر القادری نے خرافات بکے وہ تو علیہ دا سلسلہ ہے بچے ہوئے لوگوں میں سے کتنے ہیں جو پھسلے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضراتِ شیخین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربِ الٰہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالفِ سنت ہے پانچویں شرر اب یہ وہ خاکہ ہے جو علماء کے سنی علماء ہونے کے لیے نہیں ہر سنی ورکر کے سنی ہونے کے لیے بھی یہی خاکہ ہے پانچویں نمبر پر لکھا جنگِ جمل وصفین میں حق بدستِ حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہو تھا مگر حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مخالفین جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھے کی خطا خطا اجتہادی تھی جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد خطا اجتہادی سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہِ اہد سنت ہے جو کسی صحابی کی شان میں کلمہِ تانو توہین کہے انہیں برا جانے ماذا اللہ فاسق مانے ان میں سے کسی سے بغض رکھے متلکن رافضی ہے امورِ اشنین میں یہ پانچمہ آلِ سنت میں جن کو کچھ لوگ صرف تفضیلی کہتے ہیں تو ان میں سے اکثر وہ ہیں جن سے تان ثابت ہے کہا وہ کالا کواہ ہو پنڈی کا یا دوسرے جو وہاں کی بڑے لیڈر ہیں ریاض شاہ ہو یا عبدالقادری شاہ یا اس طرح کے یہ محض تفضیلی نہیں ہے ان سے تان ثابت ہے صحابہ پر اور جب تان ثابت ہو تو وہ کیا رافضی ہے وہ سننی نہیں ہے پھر ایک طبقہ فقہ جعفری کو پانچمی فقہ بنا رہا ہے ہمبلی مالکی شافی اور ہنفی کے ساتھ تو آلہ حضرت نے ساتھویں نمبر پر لکھا اہلِ سنت سدھا سال سے چار گروہ میں منحصر ہیں یعنی سننی چار گروہ میں ہیں ان سے باہر نہیں یا سننی ہنفی ہوگا یا سننی شافی ہوگا یا سننی مالکی ہوگا یا سننی ہنفی ہوگا جو ان سے خارج ہے بیتتی ہے ناری ہے آج ان سب امور سے اعلانیاں بغاوت ہو رہی ہیں جن کو میعار حق آلہ حضرت نہ لکھا اور بغاوت کر کے پھر کہتے ہیں ہم بھی تو آلہ حضرت کے مسئلک پر ہیں اس کے ساتھ جو آخری پڑھتا ہوں بیسویں شرط اس وقت یہ جو استحر و قادری کا سٹائل ہے آل سنت کی طرف منصوب لوگوں میں یا اس کے ساتھ اور جو سلح قلیت والے ہیں ابتدائی طور پر یہ ندوہ کا تھا ندوہ تلولماء لکھنو کا تو آلہ حضرت نے ان کے خلاف فتوہ دیا تو فرماتے ہیں ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بداعت ہے گمراہوں سے مل جول اتحاد حرام ہے ان کی تعظیم مجب غزب الہی ہے گمراہوں کی تعظیم اور ان کا رد ان صداد لانت الہی کی طرف بلانا ہے اگر چاہتے ہو کہ تم پہ لانت نہ ہو تو پھر ان کا رد کرو انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو ڈھانا ہے اب اس میں اس میں یار میں یہ سنی ہونے کے لئے چرد لکھی خواب سنی عالم ہے خواب سنی پیر ہے خواب سنی برکر ہے خواب وہ کسی مذہبی جماعت کا رکن ہے یا سیاسی جماعت کا رکن ہے کہ اگر وہ بد مذہبوں کی تعظیم کرے گا اور بد مذہبوں سے مل جول رکھے گا تو اس کا یہ عمل شریعت پر ہمرا تصبر کیا جائے گا آج آل حضرت کا نام لے کر کل ایک نام نے آج نے آپ کو قادری کہلا کر سلحکن لیت کو فروغ دیا اور آج اس سے بڑا حملہ رضوی کہلا کر کیا جا رہا ہے یہ کس نے کہا کہ سیاسی کو اجازت ہے جس سیاست میں اجازت ہوگی وہ سیاست حرام ہے اور جو سیاست دین کے لیے ہو اس میں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے ایک ایک محلے کے لوگوں کو بچانے کی فکر تیال حضرت کو اور یہ تھوک سے لاکھوں کو سلحکن لیت کی بٹی میں گرا رہے ہیں اور ذرہ بھر نہ پہلے فیدہ ہوا نہ بعد میں ہوگا اس طرح کبھی بھی نظام مصطفیٰ نہیں آسکتا کسی دن بھی کہ ہمیں ان کے ووٹوں کی لالے چاہے اور یہ ہے اور وہ ہے سب جھوٹ ہے سب فراد ہے